جامعہ ملیہ اسلامیہ کا جنم علیگرڑ کی کوک سے ہوگا تھا اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور اسے ماننا چاہیے علیگرڑ میں آج بھی جو لڑکا عشق کرتا ہے اور گرس کالیج کے چکر کاٹتا ہے وہ کہتا ہے قدن سے ملنے جا رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ ماضی جو ہے سبی کے لیے اس میں رومانیت ہوتی ہے میں نے کہا کہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں مجھے میرے رب نے میری وقت سے بہت پہلے اور اوقات سے بہت زیادہ نواز ہو دی ایلیگرڑ نوسٹیلجیا کے اس آج کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے ساتھ جناب بدم شری جناب اختر الواسے صاحب ہیں جناب اختر الواسے صاحب کے اچیومنٹس کو کچھ الفاظوں میں بیان کر پانا میرے لئے کافی مشکل ہے جناب اختر الواسے صاحب پروفیسر امریٹس ہیں جامیہ ملیا اسلامیہ انیورسیٹی میں دیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹیڈیز میں پروفیسر واسی صاحب آلسو سرد از کمیشنر ان لینگوستک مینورٹیز انڈیا واسی صاحب آپ کا استقبال ہے اس شو میں جیسا کی اس شو کا نام ہے دی الیگرڈ نوسٹیلجیا تو اس شو میں ہم آپ سے بات کریں گے آپ نے جو الیگرڈ میں جو وقت ایز سٹیڈنٹ ایز سکولر گزارا اور جس وقت آپ الیگرڈ میں تھے اس وقت اور بھی کافی مشہور ہستیاں ہیں جنہوں نے کافی اچیو کیا اور الیگرڈ کا نام پوری دنیا میں مشہور ہوا ان کے وجہ سے آپ نے وہ بہت ہی گولڈن پیریڈ الیگرڈ میں آپ نے گزارا جہاں تک الیگرڈ کے بارے میں بات کرنا ہے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ماضی جو ہے سبی کے لیے اس میں رومانیت ہوتی ہے ہر نسل جو ہے اپنے ماضی کو ایڈمائر کرتی ہے ماضی کو یاد کرتی ہے اس کو اس کی تعریف کرتی ہے تو میں دائری باتیں اس سے الگ نہیں اور لیکن یہ بات بھی بجا طور پر صحیح ہے کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب الیگرڈ مسلم انیسٹی میں ایک طرح سے آفتاب و مہتاب علمی دنیا پر چمک رہے تھے مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا پروفیسر محمد حبیب ریٹائرمنٹ کے باوجود پروفیسر ایملیٹرز کے طور پہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہفتے میں ایک یا دو دفع کلاس لینے کے لیے آتے تھے اور رکشہ پہ آتے تھے دلچسپ بات یہ شمشہ یعنی بدرباق سے اپنی کوٹھی سے وہ یونیورسٹی فیکلٹی آف آٹس آتے تھے ہم نے منیب الرحمان صاحب کو دیکھا جو سائیکل پہ اسلامی کی سٹریڈیز ڈپارٹمنٹ میں آتے تھے اور ایڈ تھے ہم نے کہ ہمیں پروفیسر آلی احمد سرور پروفیسر خلیق احمد نظامی مجنو گورکپوری خرشید الاسلام صاحب خلیل الرحمان آدمی شہریار صاحب کو دیکھا بھی ان میں سے بعض سے پڑھا بھی اور بعض کے سامنے کے امتحان بھی دیا تو ایک طرح سے یہ دیکھا جائے مندر ابباس نقوی صاحب تھے نور الحسن نقوی صاحب تھے انصار اللہ ندر صاحب تھے اردو نبا ورد پریشین جو تھا اس میں پروفیسر نظیر احمد تھے پروفیسر نظیر احمد کی شخصیت غیر معمولی تھی نبی حادی صاحب تھے یہ غرض مطلب ایک طرح سے بڑے بڑے لوگ تھے انگریضی دپارمنٹ میں پروفیسر اسلوب احمد انصاری پروفیسر مسعود الحسن صاحب جیسے لوگ موجود تھے تو ان کے ساتھ جو آپ کا اس دور میں جو انٹریکشن رہا جو ڈسکورس تھا اس کے بارے میں کچھ بیان کریں دیکھیں ایسا ہے کہ یہ اتنے سینئر لوگ تھے کہ ان سے براہ راست ہمارا کوئی انٹریکشن نہیں تھا مجھے یاد ہے کہ جب میں نے علیگر موسیونسٹری میں داخلہ لیا تو فیکلٹی آف آرٹس میں داخل ہوتے ہی سیدھے حد کو اردو ریوارمنٹ کا کوریڈور تھا جس کے اندر کے وہ تھے ان لوگوں کے نام ہم سب ابتدائی عدیب عدیب ماہر عدیب کامل ہم نے شوقیہ کیے تھے مطلب تو سب کے نام پڑھ رکھے تھے سن رکھے تھے تو لیکن یہ روب تھا کہ حمد نہیں ہوتی تھی اس میں جانے کی تو دینیات کی کلاس ہوتی تھی دوپہر کے بعد اس کلاس کے لیے جب گئے تو ہم کیا ہم اردو ریوارمنٹ کے کوریڈور میں بھی گئے ایک طرف سرور صاحب دوسری طرف مجنو صاحب خرشد الاسلام صاحب خلیل و ریوان آدمی صاحب نصیم قریجی صاحب ان سارے لوگوں کے وہ تھے نادر علی خان تو مطلب یہ کہ ان سارے لوگوں نے مطلب باز نے پڑھایا قاضی عبدالستہر صاحب نے پڑھایا مندر عباس صاحب نے پڑھایا نصیم قریجی صاحب نے پڑھایا باز لوگوں نے پڑھایا باز نے لیکن سرور صاحب خلیل صاحب خرشد الاسلام صاحب مجنو صاحب چلے گئے تھے بعد میں جلدی اسی طرح ہندی ریپارمنٹ بھی غیر معمولی تھا پنٹے تھربانس لال شرمہ تھے اس زمانے کی ایک الیگل کی خوبی جو تھی جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے وہ یہ کہ فیکلٹی آف آرٹس جو تھی وہ ایک طرح سے ایکسٹرا کریگولر ایکٹیوٹیز کا بھی کیمس سینٹر تھی ایکسٹرا کریگولر ایکٹیوٹیز تا مراد کھیل نہیں ہے بلکہ مثال کے طور پر بہوگوں جی آ رہے ہیں ناتپائی صاحب آ رہے ہیں پلٹیکل سائنس ڈپارمنٹ کی طرح سے ہندی ڈپارمنٹ جو ہے وہ سیٹ کہ ہمیں گوونداز کو بلا رہا ہے وہ سب اپنی باتیں کر رہے ہیں ہم ان سے سوالات کر رہے ہیں تو ایک طرح سے کلاس کے باہر بھی جو ہمارے شعور کی تشکیل ہوتی تھی تعمیر ہوتی تھی شخصیت کی وہ غیر معمولی تھی اور ایک بات صرف یہ نہیں ہے کہ صرف انہی میں بلکہ پلٹیکل سائنس کو آپ لے لیجئے ہسٹری کو لے لیجئے سائیکلوجی کو لے لیجئے فلاتپی کو لے لیجئے یہ سارے ڈپارمنٹ اپنی جگہ غیر معمولی تھے تھیلو جی کے اندر مولانا سید احمد اکبر آبادی سنی تھیلو جی کے ہیڈ مولانا علی نقی صاحب نقوی جو تھے غیر معمولی عالم وہ شیعہ تھیلو جی کے ہیڈ کامن پوری صاحب ادھر تو ادھر تقی امینی صاحب فلو رمان گنوری صاحب جی تو غیر معمولی طور پہ ایک وہ تھا جن کو ایک طرح سے دیکھتے تھے تو خوشی بھی ہوتی تھی جنرل ایجوکیشن سینٹر کو اگر آپ دیکھیں کینیڈی ہاؤس میں تھا ایک جنرل ایجوکیشن کا پرچک کمپلسری ہوتا تھا پھر اس کے علاوہ یہ جو ڈیبیٹنگ کلب تھا ہر ہال کے اندر لیٹری سوسائیٹیز اپنی جگہ کام کر رہی تھیں چونکہ الیگڑ کی جو لائف میں کا ریزیڈنشل کیریکٹر ہے وہ غیر معمولی ہے اس کے نتیجے میں آپ حالوں میں جاتے تھے مقابلہ ہوتا تھا بیتبادی کے مقابلے ہوتے تھے مجھے بیتبادی کا ایک مقابلہ یاد ہے راہی معصوم رضا ججھ تھے اور بھی ایک دو سائیوان تھے ججھ تو زویا کہ ہمیں ڈاکٹر زویا جانتی ہوں گیا انہوں نے ایک شیر پڑا اس پہ بہت دور سا قہقہ لگا ادھر لڑکوں کی طرح سے جن صاحب نے شیر پڑا ان کا شیر جو ایسا تھا کہ وہ مذاق اڑانے والا تھا زویا نے فورا نہیں شیر پڑا اور وہ اتفاق کہ یہ قہقہ ہے تو میری بات کا جواب نہیں سلیقہ چھائیے پھولوں سے گفتگوں کے لئے معلوم ہی ہوا کہ ایک طرح سننا ٹچھا گیا مطلب یہ کہ برملا برمحل یہ جو اس طرح سے چیزیں پیش کرنا غیر معمولی بات تھے بشیر الحسن اس زمانے میں ایم اے ہسٹری کر رہے تھے انگریدی ڈیبیٹس کا وہ چلتا بہت بڑا نام تھے مجھے اس لیے پتا ہے کہ انگریدی میں اکثر اور اردو میں اکثر انہیں اور مجھے کہ ہمیں فس پرائز ملتا تھا تو اس لیے ہمیں یہ احساس ہے ہمیں اس لیے بھی یاد ہے کہ یونین بھی سپیکرز اینڈ ڈائیٹرز کلپ چلاتی تھی پارلیمنٹری فورم چلاتی تھی ایک تو تو ایک طرح تربیت ہوتی تھی پارلیمنٹری فورم کے تحت ایم پیز کو بلایا جاتا تھا میں نے پہلی دفعہ مطلب یہ کہ ویجے لکشمی پندیت کو وہیں دیکھا اور وہیں سنا یونین کے اندر ہی تو یہ ایک طرح تھا جو علیگڑھ کی پھر علیگڑھ کا ایک معاملہ اور بھی ہے وہ یہ کہ علیگڑھ نے پرائمری سے لے کے اور پی ایج دی تک اپنے ہاں رکھا مثال کے طور پر نرسری کا اسکول جو عبداللہ گرش اسکول کے پاس ہے یہ پھر قادی پارے کا اسکول جو شہر میں ہے پھر سٹی ہائی اسکول پھر منٹو سرکل منٹو سرکل کے اندر بھی پہلی سے کیا میں شروع ہوتا تھا مجھے یاد ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی نے پانچویں تک منٹو سرکل سے تعلیم حاصل کی بعد میں وہ عبداللہ گرش اسکول آئیں وہ شمچات میں رہتی بھی تھی اس لیے ان کے لیے آسانی تھی میں شہر میں رہتا تھا اس لیے سٹی ہائی اسکول نے پڑا تو علیگڑھ نے ایک طرح سے اور دوسری بات جو علیگڑھ کے سلسلے میں ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ علیگڑھ میں تعلیم پر شاید اتنا زور نہیں تھا جتنا تربیت ہے تربیت جی اس لیے پرسنالیٹی ڈبلیپمنٹ علیگڑھ کے اندر امیزم ہوتا ہے جی اور میں آپ کو اس کا ایک بالکل سچا واقعہ بتاؤں میں ریاض گیا پروفیسر خسرو کے ساتھ ایک اس میں پروفیسر خسرو اس زمانے میں واہ شاید نہیں تھے ہٹ چکے تھے ہم لوگ رہے علیہ مطلب تو ہمیں وہاں جن لوگوں نے ہمارا استقبال کیا اور جو لوگ ہمارے میزبان تھے ان میں سے اکثر کے بارے میں کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی اونچی جگہوں پہ جائیں گے کیونکہ ان کا تعلیم سے کوئی لینہ دینہ نہیں تھا لیکن ما شاہ اللہ ہم نے دیکھا کہ وہ بہت اونچے مناسب پہ تھے اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے ٹاپ کیا تھا ان کو انہوں نے نوکریاں دی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تربیت جو پرسنالیٹی ڈبلیپمنٹ ہے دنیا میں کام آتا ہے یہ ہمیں خیال لکھنا چاہیے اچھا آپ نے یہ ساری باتیں بتائیں تو علی گر میں آپ نے وقت گزارا اس کے بعد آپ جامعہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی میں آپ نے جوائن کیا اس کے بعد آپ یہاں پہ رہے آپ نے کافی وقت یہاں پہ گزارا تو علی گر سے جیسے آپ نے ابھی بتایا کی تعلیم اور تربیت بھی ہے اس کا حصہ تو وہ آپ نے کس طرح سے جامعہ میں انٹریڈیوز کیا اور جب آپ جامعہ آئے تو کیا سیمیلیارٹیز آپ کو لگیں دونوں یونیورسٹی میں اور کیا ڈیفرنسز آپ کو لگیں جامعہ ملیا اسلامیہ کا جنم علی گرڑ کی کوک سے ہوا تھا اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور اسے ماننا چاہیے لیکن ایک بنیادی فرق تھا وہ یہ کہ جامعہ کے جو بانی تھے وہ ہماری تحریک آزادی کے کاروہ سالار تھے انہوں نے سوچا کہ ہم ملک کو تو آزادی نہیں دلا پا رہے ہیں کم سے کم اپنی تعلیم کو تو آزاد کرا لیں تو جامعہ ملیہ اسلامیہ اس لئے قیام میں آئی اور جامعہ علی گرڑ کے اندر خیموں میں رہی دیلی میں آکے قرول باغ میں قرائے کے مکانوں میں رہی اور بعد میں اوکلا کے اندر آکے اس نے اپنے گھر بنانے شروع کیے ہم دیکھتے ہیں اور اگر اقبال کے لفظوں میں کہیں تو جامعہ والوں کا معاملہ یہ تھا کہ ساحل تجھے آتا ہو تو ساحل نہ کر قبول جامعہ والوں نے ایک بات دوسری بات ایک بات اور میں آپ سے ایمانداری سے اعتراف کرتا ہوں میں جو کچھ ہوں علی گرڑ کی وجہ سے ہوں یہ پہلے بتا دوں آپ لیکن جامعہ میں آیا تھا مجبوری ہے لیکن جب ایک دفعہ آیا اور میں نے علی گرڑ کے مقابلے جامعہ کو دیکھا اور علی گرڑ میرا ہوم ٹاؤن ہو یہ بھی یاد رکھیے گا لیکن دس مہینے کے بعد میں نے استحفہ دے دیا چونکہ جیسے موقع ملا مجھے جامعہ میں پرمننٹلی پلیسمنٹ کا تو وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ علی گرڑ میں ایک فیوڈل کلچر ہے معاف کی جائے گا وہاں پہ اس بات کا خاص خیال لگا حفظ و ماراتب کا بہت خیال لگا جاتا ہے جامعہ میں برادری کا تصمبور تھا یہاں پہ چپراتی سے لے کے اور وائس چانسلر تھا وائس چانسلر کی بچی اور چپراتی کی بچی ایک ہی کلاس میں پڑھ رہی تھی جامعہ کے اندر یہ ایک غیر معمولی بات ہے جامعہ میں چھوٹے اور بڑے کا کوئی یعنی عدب اور لحاظ تو تھا لیکن فرق نہیں تھا سنہیں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں معاف کی جائے گا علی گرڑ میں یہ چیز ممکن نظر نہیں آتی تھی جس وقت میں آپ علی گرڑ تھے سیونٹیز کا دور تھا اس وقت بھی یہ آپ کہیں گے اس وقت میں بات یہ ہے دیکھئے علی گرڑ کی اپنی خوبیاں ہیں علی گرڑ کی اپنی طاقت ہے میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں ہم سب جو بنے ہیں علی گرڑ کی وجہ سے بنے ہیں میں نے آپ سے پہلے اعتراف کیا لیکن بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں جو چیز ہے اس کا آپ کو اعتراف کرنا چاہیے میں نے ابھی کہا تھا کہ خسرو صاحب کے آنے سے پہلے علی گرڑ مسلم انیسٹری میں ڈیموکریٹائزیشن کا کوئی تصوری نہیں تھا ماف کی جگہ لوگ آٹھٹ ڈددس سال ٹمپریری رہتے تھے خسرو صاحب نے اس پہ تاجب کا اظہار کیا ایک میٹنگ میں ایسے کیسے ممکن ہیں میں نے کہا اس لیے کہ ہیٹ پرمننٹ ہوتے ہیں میں نہیں کہا تھا یہ بات اور اس کے بعد کہ ہمیں روٹیشن خسرو صاحب کے زمانے میں شروع ہوا روٹیشن یہ دلچسپ بات ہے ڈائیلوگ کا مداخ اڑتا تھا علی گرڑ کے اندر کیونکہ خسرو صاحب ڈائیلوگ پہ یقین رکھتے تھے آدھی آدھی رات تک بحث و مباعثہ ہوتا تھا چیزوں سے ان کا لڑکوں سے بھی اسٹاف سے بھی نان ٹیچنگ اسٹاف سے بھی سب سے تو اصل بات یہ ہے کہ علی گرڑ کے اندر اس زمانے میں بھی یہ چیزیں تھیں اور معاف کی جائے گا مطلب آپ اگر مطلب تکلیف نہ ہو تو میں یہ کہوں نہیں نہیں ہم دونوں کے لیے خوشگوار بات نہیں ہے کہ معاف کی جائے گا پروفیسر کی بیویاں بھی لیکچرر کی بیویوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی بلکہ انہیں کھڑا رہنا پڑتا تھا یہ سارے یہ چیزیں رہی ہیں علی گرڑ میں اب آہستہ آہستہ چی کے وقت کے ساتھ چیزیں آج بھی دائری بات ہے کہ حفظ مراتب حفظ مراتب کے خلاف نہیں ہوں میں آپ کو بتا دوں وہ رہنا چاہیے دوسرے ہمیں ایک دوسرے کا عدب احترام کرنا چاہیے وہ اپنی جگہ صحیح لیکن وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جبر نہیں سبر سے مظاہرہ ہونا چاہیے حکم نہیں مشورے کا ہونا چاہیے اچھے استاد کی پیشانی پر علم کا عنوان نہیں ہوتا ذاکر صاحب کے بقول محبت کا عنوان ہوتا ہے جی تو یہ ہونا چاہیے علی گرڑ کے مقالے جامعہ میں یہ چیز تھی تو یہ چیز جامعہ میں ذاکر صاحب نے کوشش کی تھی شروع میں آزادی کے فوراں بعد پھر بعد میں خسرو صاحب نے اس کو کسی طرح اچھا آپ نے جو ابھی بتایا کہ خسرو صاحب کے وقت میں جس طرح سے انٹیلیکچل ڈسکورسز ہوتے تھے بحث و مپاہصہ تو وہ جو وقت تھا اور آج کا جو وقت ہے اس وقت کے جو سٹیوڈنٹ تھے اور آج کے جو سٹیوڈنٹ ہے علی گرڑ کے تو ان کے بارے میں آپ کا کیا صرف ایک جملے میں میں کہتا ہوں اقبال کی زبان میں کہ نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خمح ذلف اعظم بات یہ کہ ہمارے اساتذہ بھی ایسے ہی تھے کہ وہ ہم پہ جان دیتے تھے ہمیں حال ٹکٹ ملا ہے یا نہیں ملا ہے ہمارے مواب کو خبر نہیں ہوتی تھی ہمارے اساتذہ کو اس کی فکر رہتی وہ اپنی تنخواہوں سے کہ ہمیں ہماری فیس ادا کر دیا کرتے تھے خاموشی سے حبیب صاحب کے بارے میں یہ بات لوگوں کو بخوبی پتا ہے کہ حبیب صاحب پروس تھے ایسے سال کے ایک صاحب جو تھے وہ مطلب گھر سے پیسے آئے اڑا دیئے مدے مدے میں فیس کے لئے پیسے آئے اب معلومہ حال ٹکٹ نہیں ملنا ہے ایڈی ٹائم آف ایکزام تو انہوں نے مطلب پتا چلا حبیب صاحب کے بات آئے بلکل بری حالت میں انہوں نے کہا کہ کیا ہوا یہ تم تھنڈی شیروانی کیسے پہن کے آئے وہ جاڑے میں انہوں نے کہا صاحب وہ کیا کیا جائے فیتی نہیں ہے حبیب صاحب نے بڑے بابوں کو بلا کے کہا شیروانی کے لئے پیسوں کا انظام کر دیجئے میرے اس سے آپ کا لیجئے بڑے بابوں نے نہیں کیا بڑے بابوں پھر وہ انہیں نظر آئے کہ ان کو حال ٹکٹ نہیں ملا تھا تو پتا چلا حبیب صاحب کو جو لسٹ آئی ڈیفولٹرز کی حبیب صاحب نے بڑے بابوں انہیں نہیں بلایا بڑے بابوں کو بلایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا شیروانی کے لئے انہیں پیسے دے دی آپ نے دیئے نہیں تھے کہ لگے نہیں تھا وہ فروڈ ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کو آپ کو اپنے بچوں کا خیال نہیں کہ لگے وہ تو دیکھیں میں کروں گا اپنے بچوں کا خیال آپ سے جو میں نے کہا تھا آپ کو تو وہ کرنا چاہیے مجھے معلوم تھا کہ وہ شیروانی کے پیسے نہیں ہیں وہ فیس کے پیسے جمع ہونے ہیں اب یہ ان کا حال ٹکٹ نہیں ہوا ہے کون کرے گا اس کا اس کا پہلے جلدی سے کیجئے انہیں حال ٹکٹ پہنچائیے ان کے کمرے پر یہ جو علیگڑ کی خوبیاں ہیں اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے دوسرے ایک علیگڑ کو جو مجاز نے بات کہی ہے کہ اسلام کے اس بدخانے میں شمشیر بھی ہیں اور آزر بھی ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی جو ایک طرے سے طاقت ہے علیگڑ اس کا بھی مظہر ہے اور بدخانے کے اندر جو ایک توسو ہے ماف کی جائے گا علیگڑ میں وہ بھی پایا جاتا ہے اور وہاں پہ شمشیر بھی لوگوں نے کھینچی ہیں اور جام بھی توڑے ہیں تو دونوں چیزیں ہیں علیگڑ کے اندر تو ما شاء اللہ ایک پوری دنیا ہے میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے وجہ کیا ہے جو آپ نے بتایا کہ ایسا کیا ہو گیا پچھلے موجود ہے لیکن ٹھیک ہے وہ فرق زمانے کا فرق ہوتا ہے تہذیبوں کا فرق ہوتا ہے تہذیبی تبدیلی کا زمانہ آتا ہے آپ ایک بات سنیے علیگڑ میں آج بھی جو لڑکا عشق کرتا ہے اور گرس کالج کے چکر کاٹتا ہے وہ کہتا ہے کذین سے ملنے جا رہا ہوں جی کذین ہی کہتا ہے نا یہ کچھ غور کہتا ہے پہلے بھی یہی کہتے تھے پہلے بھی یہی کہتے تھے اس میں کوئی پیس ہنی کی بات آپ کے وقت میں امیر نشاہ مارکٹ تھی نہیں امیر نشاہ جو بہت ہی کوئی مارکٹ اس طرح تھی نہیں امیر نشاہ کے اندر امیر مندل وہ کوٹی ہوتی تھی وہاں پہ ہمارے استاد ڈاکٹر فضل روان گنوری رہتے تھے اسکول کے اساتحظام میں اشرف سلیمان شاریخ صاحب رہتے تھے وہیں پر وہیں پہ بدر صاحب رہتے تھے جو سٹول میں انگریزی پڑھاتے تھے تو یہ سب لوگ رہتے تھے ہم جانتے تھے ایک ہوتل تھا یہاں پہ اس اچھ مارکٹ نہیں نہیں مارکٹ بلگل نہیں تھی اللہ کا شکر اس زمانے میں دیوبند میں یعنی دوتپور میں مارکٹ نہیں تھی پوری طرح سے آپ یہ جو ٹریفک کا آج کل وہ دیکھتے ہیں یہ تھا ہی نہیں میڈیکل کالیج روڈ پہ بھی بھر مار رہی تھی لیکن وقت کے اب آبادی بڑھ لائی اب تو علی گرڈ کی شکل بدل گئی ہے میں جس محلے کا رہنے والا ہوں شہر کے عثمان پڑے دیلی گیٹ کا میں اس کی گلیاں پہچاننے میں مجھے پریشانی ہو جاتی ہے اچھا واسد صاحب ایک بہت یہ جو آپ نے باتیں کریے اس سے رول جو ہے اس پہ کتنا سگنیفیکنٹ رول آپ کی نظر سے علی گرڈ نے پلے کیا ہے ویمن ایڈوکیشن پہلی بات تو یہ ہے کہ علی گرڈ ہندوستان کو اور ہندوستانی مسلمانوں کو جتنا فخر اس پہ ہو کہ عالم اسلام میں سیکولر اور موڈرن ایڈوکیشن کی پہلی دردگا علی گرڈ مدرسط مسلمان کی روپ میں چوبیس مہی اٹھارہ سو پہ چھتر کو جے علی گرڈ کے جیل لوٹ پر سمی مندل کے گیراج میں پانچ بچوں سو جو فروری اٹھارہ سو ستتر میں ایمیو کولیج بن گئی اور انیس سو بیس میں یونیورس سی سر سی بیچارے پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان میں اعتراض کچھ نہیں ملتا تو یہ بھی کرتے ہیں کہ لڑکیوں کی فکر نہیں کی حوال یہ لڑکوں کی فکر کرنے پہ تعلیم کی تو ان کی یہ حالت ہو رہی تھی اتنے کفر کے فتوے تھے اتنے ان کے اوپر حملے تھے جی جان عذاب میں تھی ایسے میں اگر وہ لڑکیوں کی بات کرتے تو میرا خان نے قتل کر دیا ہی جائے نہیں میں جو بات ارز کر رہا ہوں آپ سے وہ پنجاب کے دورے تھے تو عورتوں نے انہیں ریسپشن دیا اور کہا کہ آپ کو ہماری تعلیم کی فکر نہیں ہے انہوں نے ایک بات کہی تھی اس بات سے میں آپ کی بات کا جواب مہین سے مجھے گا انہوں نے کہا تھا کہ بیویو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ لڑکوں کی تعلیم سے پہلے لڑکیوں میں تعلیم آگئی جب لڑکوں میں تعلیم آجائے گی تو وہ یہ برداشتی نہیں کریں کہ لڑکیاں تعلیم یافتہ نہ ہو اس لیے مجھے لڑکوں کو تعلیم یافتہ بنانا دو انشاءاللہ یہ پہلا دینا ہوگا تمہاری تعلیم کا اور سرسید کا انتقال اٹھارہ سو اٹھانوے میں ہوا انیس سو چھے میں صرف آٹھ سال کے بعد پاپا میاں نے اور آلہ بی نے علی گڑھ کے اندر اسکول قائم لڑکیوں کا کر دیا دربار گیٹ میں دی اور اس کے بعد وہی عبداللہ گھرس اسکول اور کھرس کولج جو بنتے بنتے آج ہم دیکھ رہے ہیں تو علی گڑھ نے وہ راستہ ہمیں دکھایا اور سرسید نے سرسید لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں تھے لیکن جو اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج لڑکیاں اب سے پہلے ماف کیجئے گا ہوتا کہتا کہ اخباروں میں جب ریزلٹ آتا تھا تو آتا تھا کہ اخباروں میں خبریں آتی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکے دوسری قوموں کے لڑکوں سے پچھڑے جا رہے ہیں اب چار پانچ سال سے جو خبریں آتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکے مسلمان لڑکی ہوتے پچھڑے جا رہے ہیں میں اس میں بالکل پریشان نہیں یہ ایک فالے نیک ہے چونکہ جس قوم میں لڑکیاں پڑی لکھی ہوں گی مائیں پڑی لکھی ہوں گی لڑکیوں سے مراد جی رہی ہمارے یہاں زوال رہا اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کبھی توجہ نہیں دی کہ علم حاصل کرو ماں کی گوز سے لے کے قبر تک رسول اللہ تو باپ تھے پھر انہوں نے ماں کیوں کہا جی انہوں نے اسی لئے آنے والی نسلوں کی آماج گوہ درس کا ثابت ہو سکتے تو علی گرڈ نے اسی چیز کو سمجھا علی گرڈ نے اسی چیز کو لیا آہستہ تدریج کے ساتھ کام ہوتا ایک بات کا خیال لگی اور ایک بات آپ مت بھولیے کہ علی گرڈ کو اس بات کا شرف اور امتیاد حاصل ہے جس پہ لڑتوں کو جتہ فخر و کم ہونا چاہیے کہ انیس سو بیس میں جب علی گرڈ مسیح اسٹی کو درجہ ملا یونیورسٹی کا تو اس کی پہلی چانسلر ایک خاتون تھا بیگم صاحبہ بھوپال جی جی اگر علی گر لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہوتا تو کیوں ان کو بناتا جی اور آج دنیا میں کون سا محکمہ ہے اور کون سا شعبہ ہے آپ دیکھ لیں جس کے اندر کے خواتین طالبات نہیں بلکہ اساتذہ نہ ہو جی بلکہ جامعہ ملی اسلامی کی جو پہلی کسی سینٹرل یونسٹی کی وائی شانسلر عورت بنی ہیں وہ بھی علی گڑھ کی پڑی ہوئی نجمہ اختر تو آپ واصل صاحب آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے آج کے سٹیڈرل میں کوئی نات مشفق نہیں ہوں صرف ایک بات کہوں گا جو اکبر علی عبادی نے علی گڑھ کے طلبہ سے کہی وہی سب کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے ہماری اولادوں کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے ضروری تھی آنے والی نسلوں کے ضروری تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو جائز ہے غبارے میں اڑو چرخ پہ جھولو پر ایک سخن بندہ آجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو یاد رکھئے دنیا میں آدمی اللہ کو بھول کے شاید شاید پروسپیریٹی حاصل کر لے یہ کامیابی ہیں نظر آنے لیکن اپنی اوقات کو جو بھول جاتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا اور علیگڑ والوں کے ایک بات اور بھی صرف اکبر ہی نہیں بلکہ اقوال نے بھی علیگڑ کے پرزندوں کے نام ایک نظم کہی بھانگ درہ میں موجود ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا ترد کلام اور ہے آتی تھی کوحس صدا راز حیات ہے سکون کہتا تھا مور ناتوا لطف کو اپنا روائیے میں شامل کرنا چاہیے کسی ایک پر منصر ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے ملکل اچھا واسس صاحب اب میں آپ سے کچھ ایسے سوال پوچھوں گی جو مختصر سے جواب اس میں چاہوں گی آپ سے سوال موسیقی موسیقی تو علیگرد کے بارے میں وہاں پہ ایسی کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی ایک سنٹنس میں آپ کیا بتا سکتے ہیں ایسی کیا چیز آپ سب سے زیادہ پسند علیگرد والوں کا برادری برادرانہ جو کیا رشتہ تھا وہ اور ایسی کیا چیز سب سے زیادہ ناپسند علیگرد کا فیوڈل کیریکٹر علیگرد کے سب سے پسندیدہ وائس چانسلر آپ کے ہر وائس چانسلر کے اپنے کنٹریبوشن ہے انتہائی کہ نووالی جنہیں علیگرد والوں نے مارا خسرو صاحب خسرو صاحب خسرو صاحب خسرو صاحب سب سے بہتر ہے اور جو آپ کو سب سے کم پسند تھے نہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں میں اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک وہ ہے امانداری کے ساتھ آپ کی سب سے پسندیدہ کتاب کوئی ایسی دو کتابیں جو آپ چاہیں گے سٹوڈنس کو ایک تو حیات جعوید کو ضرور پڑھنا چاہیے علی گڑوالوں کو دوسرے اللہ اقبال کیا جو کلیات ہے اس کو ضرور سب نپاس رکھنا چاہیے اور اگر آپ اکیڈمیشن نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے پتا نہیں اللہ میں کیا بناتا میں خود سے کچھ نہیں بنا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے ساری چیزوں کو منظم کیا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچوں گا میں تو ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں میرا دادا بھی چپ رہا سی تھا میرا کچھ نہیں کہوں گا میں نے کہانا کہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں مجھے میرے رب نے میری وقت سے بہت پہلے اور عوقات سے بہت زیادہ نواز ہوں ہم اپنے اس چھوٹے سے انٹریکشن کا بہت شکریہ آپ نے اس قابل سمجھا اور بہرحال علیگڑ والوں سے ملنا اور علیگڑ والوں سے بات کرنا اور علیگڑ والوں سے انٹریکشن کرنا کسی اچھا نہیں لگتا ہم تو ایک دفعہ پھر فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں جی جی یہی کوشش ہے اس شو کی علیگڑ نوسٹیلجیا کے تحت ہم باتیں کریں اور آپ لوگوں سے جو آپ کے جو سیکھ سکتے ہیں آپ سے جو سن کے جان سکتے ہیں وہ آنے والے ہمارے جو جنریشن ہیں اس تک پہنچائیں بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے صرف ایک بات کہنی ہے جو بات اچھی ہیں انہی کو اختیار غلط خیالات جو ہیں اس کے ساتھ نہ جائیں کوئی پریشانی بات نہیں جس طرح ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے زمانے کے بارے میں تنقید کا رویہ اپنائیں اسی طرح دوسروں کو بھی حق ہے بہت شکریہ بہت شکریہ